بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا گناہ جو ہمارے معاشرے میں وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے اسے وبای امراض ہوتے ہیں اور زیادہ پھیل جاتے ہیں اس وقت ہم ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے استماعی طور پر جو وبا کی طرح پھیل چکا ہے اور اس نے تمام جماعتوں کو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے وہ غیر سیاسی غیر مذہبی ہوں سب کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اگر ہم نے اس گناہ سے توبہ نہ کی یہ امباز نہ ہے اس سے تو کسی بھی تہذیب کو کسی بھی ریاست کو تباہی سے دوچار کرنے کیلئے یہ اکیلہ گناہ کا اور وہ گناہ کیا ہے بغیر تحقیق کے بغیر اتمنان کے سنی سنائی باتوں کو افواہوں کو اور بگنڈوں کو بے اقین کرنا ان کو آگے پھیلانا اور اس کو وائرل کرنا کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی تحقیقی ادارے نہیں ہے کوئی شخصیات نہیں ہیں جو باقیدہ اس کے لئے مختص ہوں اور سوشل میڈیا کی اتنی تیز درین ایک وہ ہے اس کی وسط اس کی قوت اس کی صورت وہ اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے تحقیق نہیں ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس قوم کو اس ملک کو اس ریاست کو باہر سے فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے باہر سے عملہ آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی اپنے آپ کو فتح کر لیں گے اور جب خاص طور پر کسی کے دین کے بارے میں کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ فلان آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ دین کا حامی ہے دین کا دشمن ہے اگر اس کی بنیاد کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے بلکہ اس کی معلومات وہ وہ سوسیل میڈیا کی وہ پورسیں جو رات دن چل رہی ہیں اگر اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو غدار قرار دیں گے کسی کو یہودی قادیانی قرار دیں گے کسی کو دین دشمن قرار دیں گے کسی کو علماء دشمن قرار دیں گے کسی کو تکفیر کریں گے تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی دینی مدارس کے لیے بھی دینی تحریکوں کے لیے اس ملک کے لیے اس ریاست کے لیے تو اس سے میں بہت توبہ کرنی چاہیے بہت بچنا چاہیے اور اللہ نے اللہ کے رسول نے میں حکم دیا ہے کہ تحقیق کے بغیر بات نہ کرو سمجھ نئی باتوں آگے پھیلانا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اب جب کہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسلام دشمنوں نے اور پاکستان دشمنوں نے بہت سارے لوگ مقرر کے ہوئے ہیں بہت ساری ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تین سو پینسٹ ایسی ویب سائٹ ہیں جن میں جن کو ساٹھ ملکوں سے چلائے جا رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ہیں اس سے پہلے ایک انڈیا میں ایک شخص نے بتایا تھا کہ وہاں ایک سیل قائم کیا گیا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اس میں تین سو لوگ کام کر رہے ہیں اور موڈی نے اس کو قائم کیا ہے وہاں کی حکومت نے بیجیبی کی حکومت نے اور اس میں بیس ہزار ویب سائٹ بنائی گئی ہیں اور اس میں بیس ہزار ویب سائٹ میں ایسی بھی ہیں جو علماء کے نام پر ہیں مسلمانوں کے نام پر ہیں اسلام کے نام پر ہیں اور وہ رات دن یہی پروپگنڈے کرتے ہیں اسلام کے خلاف مسلمانوں کو مایوز کرنے کے لئے ترہ ترہ کی چیزیں پھلاتے ہیں اور ہم اس کے شکار ہو رہے ہیں اور ہم اس پروپگنڈے کا ہی دھن بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن ابجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَعَلِي سَلَّكَ بِعِلْمِ جسی اس کا یقین نہیں ہے اس کی پہر بھی مت کرو تو سنس نہیں باتوں کو آکر پھیلانا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ حرام ہے گناہ ہے اور جب یہ اس حد تک ہو جائے کہ بڑے چھوٹے اس میں مفتلا ہو جائیں جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور بڑی سطح کی لوگ بھی شریک ہو جائیں تو پھر کتنا نقصان ہو گیا اس کا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کم دین کے ان ہدایات کو پر چلیں جس میں اجتماعی انفرادیہ میں ہدایات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دا فرمائے اللہ تعالیٰ سارشوں سے بچا ہے یہ جم بے عیسی ہے بے بسی ہے بدگمانی بدزمانی ناومیدی خلفشار انتشار اور کم ظرفی ایک دوسرے سے کے خلاف ہونا ان حالات میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال بغیر تحقیق کے یہ کسی بھی قوم کو تباہ ہونے کے لیے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کسی اور تباہی کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے کی توفیق دا فرمائے جہاں ریسرچ ہو تحقیق ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہمیں تیار کرنے کی توفیق دا فرمائے جو اس قوم کو صحیح راستہ بتا سکے سبحانک اللہ امہ بحمدیک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک باتو سلام علیہ